بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لائن کا آنسر لکھنا ہے یہ میں نے آنسر لکھے بیٹا میں ایک قویسٹن نہیں لکھے میں نے قویسٹن کیونکہ آپ کے بکس پر لکھے ہوئے ہیں دیکھیں پہلے سوال ہے ہمیں خوراک کی کیوں ضرورت ہے تو بیٹا اس کا آنسر ہے ہمیں بڑھنے کے لیے نشوان اما کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے یہ پہلا قویسٹن ہے تو دوسرا سوال دیکھیں کہاں سے ہماری خوراک ہے وہ لی جاتی ہے جو میجر سوال ہیں وہ دو ہی ہیں پلانٹس اینڈ اینیمل ایک تو پلانٹس سے ہم پودوں سے لیتے ہیں اپنی خوراک دوسری اینیمل سے یعنی کہ ایکز وغیرہ انڈے گوشت وغیرہ یہ سارا کچھ اینیمل سے آتا ہے تیسرا سوال ہے in how many groups can we classify our food جی صرف آپ نے groups بتانے ہیں کہ ہماری خوراک کو کتنے groups میں تقسیم کیا گیا ہے پانچ groups ہیں five groups question number four ہے give two examples of carbohydrates carb wheat ویسے تو وہ carbohydrates والے میں کافی سارے ہیں آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں سیریل جس میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور carb wheat یہ دو گروپ ہم نے لکھ دی ہیں question number five ہے which food is known as complete food milk دودھ دودھ کو تقریباً مکمل گزہ کہا جاتا ہے دودھ کو مکمل گزہ کہا جاتا ہے لہٰذا اس کا انتھر ہے گا milk باقی question میں سے لکھ سکتے ہیں milk is known as a complete food question number six ہے which food group protect us from diseases vitamins بیماریوں سے question number six کا انتھر ہے vitamins question number seven ہے which is the most common mineral salt the most common mineral ہے salt یہ question number seven کا انتھر ہے salt جو common ہمارے پاس mineral ہے question number eight ہے how do we lose water from our body جی ہم کس طرح ہمارے جسم سے پانی کا اخراج ہوتا ہے جی by sweat پسینے کے ذریعے breathe سانس لینے کے دوران and pass urine urine سے اخراج ہوتا ہے question number nine ہے what is diet diet کیا چیز ہے the food we eat every day وہ خوراک جو ہم روزانہ کھاتے ہیں is our diet وہ ہماری خوراک ہے تو pay number 21 ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے pay number 21 اس پر یہ question answer ہیں یہ آپ نے اپنی need copies پر بھی لکھنے ہیں اور جو آپ نے assignment school میں جمع کروانی ہے ان پر بھی آپ نے یہ لکھ کر school میں submit کروانے ہیں ان کو یاد کرنا ہے ان کے spell یاد کرنے ہیں اللہ حافظ